اعوذ باللہ سمیع العالمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سر رہی تھی ایگریمنٹ ٹو سیل کی لیکل ٹیکنیکیلٹیز کی تو بات جارو کی تھی لیکل ویلیو سٹکشرز جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل آف امول پروپورٹی کا وہاں پر ہر پروڈنٹ مائن پرسن جو معاہدہ کرنے کا حل ہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل اپنی پروپورٹی کی بابت کر سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پروپورٹی کا رائٹ نہ صرف قانون کے اندر ہے بلکہ کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری آرٹیکل ٹوانٹی فور آرٹیکل ٹوانٹی تھری اینڈ ٹوانٹی فور جو ہے وہ پروپورٹی کے رائٹ کو سیفگارت دے رہا ہے یہ ہر شخص جو ہے وہ پروپورٹی خرید سکتا ہے اپنے باس رکھ سکتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف اپنی مرضی سے کر سکتا ہے اب جب ڈسپوز آف کرنا ہے اس نے اپنی پروپورٹی کو تو کامل سکم وہ کانٹریکٹ ایکٹ کے اعتبار سے کانٹریکٹ کرنے کی لیگل پوزیشن میں ہو مثلا ایک شخص جو اپنی پروپورٹی کا دفاع نہیں کر سکتا اپنی پروپورٹی کے حوالے سے کسی قسم کی وہ اس کو کوئی شعور نہیں ہے مثلا گنگا ہے یا بہرہ ہے پاگل ہے تو وہ اگر اس کے گھوٹے لگوا لیے گئے ہیں تو ان کی قانون کے اندر حسیت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے بنیادی طور پر اس کے لیے الہدہ سے ایک باقاعدہ لیگل فریم ورک ہے کہ گارڈین کوٹ سے اس کے بہرے کی طرف سے گارڈین مقرر ہوگا پھر اس کی پروپورٹی کے گارڈین کے طور پر وہ پروپورٹی کو سیل اوٹ کرنے کے لیے ایگریمنٹ تو سیل کرے گا اس حوالے سے نائٹی نائٹی فور ایمل ڈی پیج سیون فور سیون اور نائٹی نائٹی فور ایمل ڈی پیج ٹو فور ٹو تھری اور ٹو تھاؤن نائنٹین ایمل ڈی پیج فور ایٹ فائف جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گارڈ لینج دے دیتی ہے اس کے بعد بات جا رکھتی ہے ایگریمنٹ تو سیل اف ایموبل پروپورٹی کے مارشنل ویٹنسز پہ اب آپ کو بتا ہے کہ آرٹیکل سیونٹی نائن قانون شہادت آرڈر نائٹین ایٹی فور دو گواہان منڈیٹری قرار دیتا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو پروف کرنے کے لئے اور اگر ایگریمنٹ تو سیل اف ایموبل پروپورٹی کو ثابت کرنے کے لئے ایک گواہ لے کے آیا ہے تو ایک گواہ جو ہے پروپورٹی میں دعویہ جو ہے وہ ڈگری نہیں کہہ جا سکتا ہے اس سوائلے سے دو ہزار سات ایمیلڈی پیٹو سکس فور ہے لاور آئی کورٹ کے ایک جیجمنٹ اور دو ہزار انی سی ایل سی نوٹ ففٹی سیون اور پیج ففٹی فور جو ہے وہ اس بات واضح کر دیتا ہے کہ بھئی ایگریمنٹ تو سیل اف ایموبل پروپورٹی کبھی بھی ایک گواہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا دو مارجنل وٹنسز کا ہونا لازمی ہے اس حوالے سے دو ہزار اٹھارہ وائی ایل آر پیج سیون فور ٹو جو ہے اس کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ مارجنل وٹنسز کا مصقم تعداد دو ہوگی تو ایگریمنٹ تو سیل جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے ایدر وائس ثابت نہیں کیا جا سکے گا اس حوالے سے نائنٹین ایٹی نائن ایم ایم ایل ڈی پیج فور ٹو فائف فور جو ہے وہ واسع کر دیتا ہے اور اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ ایگریمنٹ تو سیل کی بنیاد پر دعویٰ تعمیل مختص فائل کرتے ہیں کمپیٹنٹ سیول کورٹ میں تو پھر دونوں مارجنل وٹنسز کو شہادت کے لیے پیش کرنا لازمی ہے ایدر وائس ایگریمنٹ تو سیل پروف نہیں ہوگا اگر پروف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا دعویٰ خارج ہے اس حوالے سے دوہزر سترہ وائل آر پیش ٹو زیرو ٹو فور جو ہے یہ ہمیں کچھ کا ایڈلینز دیتا ہے بعض معاملات میں البتہ یاد رکھے گا کہ اگر ایگریمنٹ تو سیل کو ایڈمٹ کر دیا جائے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی کیونکہ معاملات تو یہ ہے کہ اگر ایگریمنٹ تو سیل پر دو مارچنل وٹسز نہیں ہیں تو یہ بطور ان ایڈمیزیبل ایوڈنس کی کٹیگری میں فعل کرے گا ناقابل ادھال شہادت کی کٹیگری میں فعل کرے گا کانونی طور پر اور اس حوالے سے میں نے دوہزر گیارہ انہین لار اپیل کیسز پیج ڈیبل ون زیرو اس پہ ہم نے کچھ بہت عرصہ پہلے بات بھی کی تھی اور پھر صورتحال یہ بھی آ جاتی ہے کہ مارچنل وٹنسز کے ذریعے اگر شہادت نے کروا کیوں کو ثابت کیا جاتا ہے تو پھر تو ثابت ہوگا اگریمنٹو سیل جو ہے وہ پروف نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے دوہزر سولہ ایم ملڈی پیش تھری ٹو تھری جو ہے یہ ہمیں گشکائی لائک سے دیتا ہے اور اگر آپ اگریمنٹو سیل کو تسلیم ہی کر چکے ہیں تو پھر معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا پھر دو گواہان تو پیش ہونے ہی ہونے ہیں اور پھر اگر مارشنل وٹنسز کے علاوہ کوئی اور وٹنس بھی آ جاتا ہے تو پھر چونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹو بی پروف جب آپ مان ہی گئے ہیں تو پھر پیچھے جانے گئے ہیں اس حوالے سے دوہزر دو ایم ملڈی پیج ون ڈبل ڈبل ڈیرو ڈو جو ہے یہ ہمیں کچھ کا اگلائش دیتا ہے اور دیکھئے اگر مارشنل وٹنسز کے دست موجود نہیں ہیں اگر وہ بطا اور شہادت پیش نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دعویٰ فارق ہے اس حوالے سے دوہزر چھے وائی آل آر پیش ڈبل ڈو فائیو تھری وہ ہمیں کچھ شکاعت کائنس دیتا ہے اب بات اس طرح سے ہے بعض وقت بلکہ آج ایک دوست نے اس موضوع کو اٹھایا کہ جب بھی ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے اس میں ایک بیسک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ یہ باہمی رضا مندی کے ساتھ ہوا ہے اگر اس ایگریمنٹ میں کوئی کوئرشن کوئی دباؤ کسی قسم کی کوئی جبر کسی قسم کا کوئی فراڈ اور یہ مش ریپریزنٹیشن کا معاملہ آ جاتا ہے تو ایسا اقرار نامہ کہاں پہ فائل کرے گا سیدھی سی بات ہے کہ ایسا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ وائیڈ کانٹریکٹ شی وائیڈ ایگریمنٹ ٹو سیل جتے زمرے میں آ گیا اور جب بھی کبھی وائیڈ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوگا تو پھر سپیسیفک پیفارمنس چونکہ سپیسیفک پیفارمنس ایک ایکویٹیبل ریلیف ہے تو پھر یہ ایکویٹیبل ریلیف سپیسیفکتی صورت جو ہے اسی صورت میں نہیں دیا جا سکتا ہے اس حوائل سے نائنٹی نائنٹی سیون اسی ایم آر پیچ ایٹ ڈبل فائیو اور دو ہزر دو وائیل آر پیچ وان فائیو تری جو ہے وہ ان بات کو انٹرپیٹ کر رہتی ہے پھر ایک دوست کہنا لگے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ اگر کچھ عید والے دن لکھا گیا ہے جس دن چھٹی ہے سب کو یا فرض کریں کہ رات کے بارہ بجے لکھا گیا ہے رات کے دو بجے لکھا گیا ہے یا اس دن جس دن چھٹی ہے کوئی بندہ اویلیپن نہیں ہے اس دن کانٹرکٹ جو ہے باقاعدہ سٹیم باقاعدہ لکھا جا رہا ہے تو اب بات اس طرح سے ہے صاحب کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل ڈنائے کیا جاتا ہے پھر یہ کوسٹن آ جائے گا تو معاملہ تو پھر چاہتوں میں آنا ہے لیکن اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کو آپ بطور ڈیفینڈڈ مان لیتے ہیں تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایگریمنٹ ٹو سیل چھٹی والے دن ہوا ہے رات کے دو بجے ہوا یا چار بجے ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ایگریمنٹ ٹو سیل کو آپ مان چکے ہیں اور ایڈمٹ کر گئے ہیں پھر پیچھے کچھ نہیں رہے گیا البتہ اس حوائلے سے دوہزار دس ایمیلڈی پیش ڈیبل ون سکس سیون کو ضرور دیکھئے گا اس کے بعد یاد رکھے گا کہ دوہزار ایک سی ایل سی پیش ایٹ زیرو ون بی سی حوائلے سے کچھ گائیڈ لائنز ہمیں دے دیتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اس میں کنڈیشنز کچھ ایسی رکھی جاتی ہیں جو کہ قانون کے پوائنٹ آف ویو سے ایڈمٹیڈ نہیں ہوتی ہیں مثلا نہ ہی فرض کریں پراپورٹی کی سیل تو کی جا رہی ہے لیکن کنسیڈیشن کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے نہ ایڈوانس دیا جا رہا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کے لیے نہ اس کا کوئی وعدہ وعد کیا جا رہا ہے تو کیا ایسے ایگریمنٹ ٹو سیل ویلڈ ہے نہیں بالکل ویلڈ نہیں ہوگا کیونکہ ویلڈ کنسیڈریشن ایگریمنٹ ٹو سیل نہیں ہو سکتا ہے اس حوالے سے دو ہزار چھے ان ایل آر سیول ڈائجسٹ پیج فور ڈبل ڈری اور دو ہزار سولہ ویل آر پیج وان فورٹی ٹری نوڈ دو سو تین اس حوالے سے ہمیں کچھ ایگریمنٹ ٹو سیل آف ایمبل پروپرٹی ان کو بڑے چھے انداز سے واضح کیا گیا تھا حتیٰ کے پیشلے دنوں ہم نے ایک معاملہ دیکھا کہ ایک پنچائتی فیصلے کے اندر ایگریمنٹ ٹو سیل لکھوایا گیا اب جو پنچائتی فیصلہ تھا وہی بنیادی طور پر غیر قانون نہیں تھا جو پنچائت کانسیچوٹ کی گئی ایلڈرز آف ویلش نے کی وہ بزاتے خود جبر اور دونس اور داندلی پہ کی طرف اشارہ کر رہی تو وہاں پہ اگر کسی شخص سے غیر قانونی طریقہ اکار اختیار کرتے ہوئے غیر قانونی پنچائتی فیصلے کے ذریعے ایگریمنٹ ٹو سیل کروا دیا جاتا ہے تو قانون میں اس کی کیا حصیت ہوگی قانون میں ایسا اقرار رامہ مواخدہ بھے بلکل ووئیڈ ہوگا باطل ہوگا قانون میں اس کی کوئی حصیت نہیں ہوگی اس حوالے سے ہم نے پی ایلڈی نائنٹین سیونٹی ٹو کراچی آئی کورٹ پیج ڈبل ٹو سکس اور دو ہزار انیس سی ایل سی پیج وان زیرو نائن سکس میں اس بات کو جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہائر کورٹس نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے اس معاملے کو سامنے رکھا ہے کہ قطعی صورت کبھی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل جو فیوڈیشل ریولیشن شپس کے ساتھ یا بعض اوقات کوئی جبردھونس داندلی کے ساتھ کروایا جاتا ہے قانون میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اور ایسا معاملہ جو ہے وہ قطعی صورت قانون اس پہ پرداشت نہیں کرتا ہے جہاں تک معاملہ ہے سٹیم ڈیوٹی کا تو سٹیم ڈیوٹی دیکھئے صاحب معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کوئی ٹائٹل کریئٹ نہیں کرتا حق ملکیت کریئٹ نہیں کرتا تو پروپورٹی کی ٹرانسور یا پروپورٹی کا انتقال ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پہ کیسے ہوگا اس پہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کل بھی کچھ ہم نے اس پہ باتیں کی ہیں تو بات اس طرح سے ہے کہ جب کبھی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل انڈر کوئیسٹن ہوگا کسی بھی کوٹ کے اندر تو ایگریمنٹ ٹو سیل کے جو کنٹینٹس ہیں جو کنڈیشنز بیٹوین دا پارٹیز ڈیسائٹ کی گئی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کیا کنڈیشنز تھی کیا موقع دی گئی کس طرح سے ذرہ سمن کتنا دیا گیا تھا ایڈوانس میں کتنا تھا باقی کتنا گہتا ہے وہ عدالت میں جمع ہو چکا ہے تاکہ پارٹ پر فارم کرنا اپنے اپنے انڈ پر ممکن ہے کیا نہیں ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار انیس لاہور ہائی کورٹ پیش سری فور سکس یہ ہمیں کچھ کا ایڈلائز دی رہتی ہے اب بات اس طرح سے ہے کہ جب آپ ایگریمنٹ ٹو سیل سٹیم پیپر پہ دیتے ہیں سٹیم ڈیوٹی اس پہ لگاتے ہیں تو بنیادی طور پر جو وزارت خزانہ نے آپ کے صوبہ کے اندر جو فیس مقرر کی ہے اس کے مطابق ہی سٹیم ڈیوٹی جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی اور سٹیم ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر جو ہے خریدار جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اور یہ بات اس طرح سے ہے کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کی جو فی ہے جو ریجسٹریشن فی اس کو کہہ لیں یا سٹیم ڈیوٹی فی کہہ دیں اگر وہ پروپر نہیں ہے نا تو پھر کمی بعد میں عدالت جو ہے وہ باقاعدہ دو اس میں ویوز لے سکتی ہے ایک تو کیا اگر اس کو ڈنائی کیا گیا ہے تو کیا وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے یا ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر اس کو نہیں موسٹلی اگر ڈنائی بھی کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر جو ہے دیا جاتا ہے اور عدالت جو ہے وہ اس کو فور فیٹ بھی کر سکتی ہے زبط بھی کر سکتی ہے اس حوالے سے دوہزار نو ایمیل ڈی پیج وان تری وان فور جو ہے وہ بڑے چھ انداز سے اس بات کو انٹرپورٹ کر دیتی ہے بنیادی دور پر سٹینڈ ڈیوٹی جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تو خزانے میں رقم جمع کروانا ہے گورنمنٹ کی جو بھی ریجسٹریشن فی ہے اے سوری جو بھی سٹینڈ ڈیوٹی فی ہے وہ آپ نے دینی ہے اور یہ چینج بھی ہوتی رہتی ہے مختلف وقات میں پھر مختلف شرعہ بھی اس کی علیدہ علیدہ سے مقرل کی جاتی ہے البتہ جو بھی قانونی اعتبار سے اس کو سٹل کیا گیا ہے وہ ادا کرنے پڑے گی بعض وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کم ویلیو کم ویلیو کے مطابق سٹینڈ پیپر پھر بعد میں آکے پھڑا بن جاتا ہے جب سپیسیفی پیفارمنس کے دعواجات ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بارہ سو روپے کا سٹینڈ پیپر نکلوایا گیا اور پروپٹی کی ویلیو اس وقت شوک کی گئی تھی دو لاکھ چالیس ہزار جبکہ پروپٹی دو کروڑ روپے کی خریدی دو کروڑ کی پروپٹی خرید دی سرکار کو بتایا دو لاکھ چالیس ہزار روپے میں خرید دی ہے اور بارہ سو روپے کا سٹینڈ پیپر سٹینڈیوٹی ادا کر دی ہے تو پھٹا تو باتیں پڑھنا ہے جب سپیسیفی پیفارمنس کے لیے آپ نے جانا ہے اور اگلی پارٹی آپ کے اگریمنٹ ٹو سل کو ٹوٹلی نگیٹ کر رہی ہوگی کہ نا جی یہ سب فیک ہے یا آپ نے کوئی اگریمنٹ نہیں کیا آپ نے کوئی پھر پروپلم میں آ جائے آپ کہیں گے دو کروڑ میں خریدہ ہے اور وہاں پہ جو سٹینڈیوٹی دی وہ دو لاکھ چالیس ہزار روپے کے حساب سے آپ نے خریدا ہوا ہے تو ایک بڑی اہم کنفیوجن نہیں اس حوالے سے البتہ میں آپ کو دو ہزار سترہ سی ایل سی نوٹ فورٹی نائن جو ہے اس پہ بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور البتہ تھوڑا سے ایک کنفیون آ جاتی ہے کہ اگریمنٹ ٹو سیل امموبل پروپرٹی پر سٹینڈیوٹی کس حساب سے ہوگی یاد رکھے گا اس حساب سے ادا ہوگی جس دن وہ اگریمنٹ ٹو سیل لکھا جا رہا ہے جس دن وہ اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس دن وہ اگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ تیار ہوا باقاعدہ اس کو فنلائز کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ جو سٹیم ڈیوٹی آپ نے ادا کی اور پھر آپ اس پہ کار بند ہو گئے یعنی وہ ڈیٹ کی سٹیم ڈیوٹی جس ڈیٹ کو اگریمنٹ ٹو سیل ہوا تھا اس حوالے سے یاد رکھئے گا کہ بعض وقت ہم لوگ اگریمنٹ ٹو سیل کو بڑا لائٹلی لے لیتے ٹو سیل ٹو سیل ٹو سیل